حدیثِ قدسی میں فرمایا گیا کہ سبقت رحمتی على غضبی اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میری غضب سے سبقت لی گئی ہے تو باری تعالیٰ کی صفتِ رحمت قالب ہے اسی صفتِ رحمت سے اس وقت دنیا کا کاروبار چل رہا ہے اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو یہ دنیا کا کاروبار نہیں چل سکتا تھا بندے گناہ کر رہے ہیں نافرمانیاں کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے رزق مل رہا ہے ہر ایک کو ہر ایک کے کام چل رہے ہیں تو اسی رحمت کی وجہ سے تو باری تعالیٰ کی رحمت کی صفت جو ہے وہ سابق ہے غضب کے اوپر اس لیے خوف جو ہے باری تعالیٰ کی ذات سے یہ خوف اصل مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ اتنا خوف ہو جو انسان کو معصیت سے روگ دے گناہوں سے روگ دے تو نسولوکا مل خشتی ما تحولو بیننا و بین معاصی وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ اور اس نے عبادت ہم آپ سے مانگتے ہیں اتنے طاعت مانگتے ہیں جو ہمیں جنت تک پہنچاتے ہیں ورنہ طاعت کا حق تو اللہ تعالیٰ کے کوئی اعضاء نہیں کر سکتا اور مِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَبِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَسَائِبَ الدُنْيَا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ آپ کے ذات پر یقین یعنی آپ کی مشیعت کے مسلحت کے مطابق ہونے کا یقین آپ کی رحمت کا یقین اتنا ہو کہ اس کے ذریعے ہماری دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں یعنی یہ تو تیہ ہے کہ دنیا میں مصیبتیں ہونی ہیں کوئی بھی انسان کتنا بڑا بادشاہ ہو سرمایہ دار ہو دولت مند ہو وہ اس بات سے بچ نہیں سکتا کہ کبھی نہ کبھی اس کو غم پیش آئے گا مصیبت غم کا نام ہے کوئی تکلیف پیش آئے اس سے بچ تو کوئی نہیں سکتا ہے کوئی جو بچے کتنا ہی مال و اسباب جمع کر لے کتنا ہی اپنے لیے سلامتی کے اسباب جمع کر لے لیکن کبھی نہ کبھی اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف اٹھانی ضرور ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ساری دنیا کی ساری عمر جو ہے وہ بغیر تکلیف کے گزارتے ہیں اور تو اور انبیاء علیہ السلام کے تکلیفیں آتی ہیں آپ پر محصائب آتے ہیں اور یہ فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کرام کو آتی پھر جو جتنا انبیاء کرام سے قریب ہوتا ہے اتنے ہی اس کو تکلیفیں زیادہ آتی تو کوئی بھی شخص تکلیف سے تو مستثنہ نہیں ہے آنی ہے دنیا میں راتے ہوئے غم بھی آنے ہیں تکلیفیں بھی آنی ہیں مسئیبتیں بھی آنی ہیں کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں خوشی بھی ہے غم بھی ہے راحت بھی ہے تکلیف بھی ہے خالص خوشی کی جگہ تو ایک ہے اور وہ ہے جنت لیکن یہاں کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو آنی ہے ہر قیمت پر اب چاہو تو ان تکلیفوں کو رو پیٹ کے گزار لو اور محض اللہ اللہ تعالیٰ سے شکوا کر کے گزار لو کیا اللہ میں ہی رہی گیا تھا اس تکلیف کے لئے علیہ عزو باللہ اور چاہو تو اس یقین کے ساتھ گزار لو کہ آئی تو تھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے اور یقیناً میرے لئے خیر ہے چاہے مجھے تکلیف ہو رہی ہو چاہے میری آہیں نکل رہی ہو لیکن یہ ہے خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام اس کا میرے لئے بہتر ہوگا مجھے سمجھ میں آ رہا ہو یہاں آ رہا ایک بچہ ہے اس کے جو ہے وہ انجیکشن لگ رہا ہے سمجھے بچہ کیا سمجھے گا سمجھے گا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے سوئی چاہے وہی جا رہی ہے روئے گا چلائے گا کہ یہ سوئی کیوں لگ رہی ہے میرے ماں باپ جو لگوا رہا ہے وہ ظالم نظر آئیں گے اور جو لگا رہا ہے اس سے تو بڑا اس سے بڑا ظالم تو کوئی اور ہے ہی نہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے مفاد میں ہے یہ میرے حق میں ہے تو وہ یقین ذرا بڑا ہو جاتا ہے تھوڑے سے یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ باپ جو لگوا رہا ہے یہ کوئی میرے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا تو وہ یقین ہم لوگ جو ہیں نا وہ ان مسئیبتوں کو یا تکلیفوں کو یا رنج کو یا سزمے کو اس کے سے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا لیکن اس لیے کرتے ہیں جیسے ہم بچہ جو ہے وہ اس کے انجام سے ناباقف ہے تیرے لیے بہتر ہو رہا ہے تیرا آپریشن ہو رہا ہے اور اس آپریشن کے نتیجے میں تجھے صحت ملنی ہے کیونکہ جتنی تکلیف آئے گی گناہ ماف ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں تو گناہ ماف ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں تو درجات بلند ہو رہے ہیں یہ تو لیے تو ہے ہی نا تیشدہ بات یہ فائدہ تو نقد اور بیش بلا شک و شبہ حاصل ہے یہاں تک کہ حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو کوئی بھی تکلیف عجر سے خالی نہیں ہے ایک مومن کی اور اس لئے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ مسلمان بندے کا کسی حالت میں نقصان نہیں اگر اس کو نعمتیں ملتی ہیں وہ شگر ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لئے حق میں بہتر ہے اور اس پر عجر ملتا ہے شگر پر شگر کے ذریعے اس کے عجر ملتا ہے اس کی درجہ بھی بلند ہوتے ہیں شگر سے اور اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو صبر کرتا ہے صبر کے کیا مانا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں دل چاہے ٹوٹ رہا ہو آنکھیں سے چاہے آنسو جاری ہوں اور موں سے آہیں نکل رہی ہوں لیکن جو فیصلہ میرے مالک نے میرے حق میں کیا ہے میں اس پر راضی ہوں ایسا ہی راضی ہوں جیسے کسی ڈاکٹر کے آپریشن کرنے سے راضی ہوتا ہوں ایسا راضی ہوں اس کے نام صبر ہے بہت لوگ سمتے ہیں صبر کے معنی یہ ہے کہ آدمی رو ہی نہیں یا اوف نہ کرے صدمہ کا صدمہ اس کو ہو ہی نہیں یہ ہو نہیں سکتا ارے مطلوب تو یہی ہے کہ تمہارے طرح تھوڑے سے کچوکے لگائیں تو یہ کچوکے جو ہیں یہ تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے جب اس پر صبر کرو گے یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو گئے بس دل میں یہ یقین ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے درست ہو رہا ہے بس یہ یقین ہو چاہے آنسو بہ رہے ہوں چاہے آہیں نکل رہی ہوں لیکن دل اس پر مطمئن ہے کہ جو میرا مالک مجھ سے کر رہا ہے وہی میرے حق میں بہتر ہے تو جب یہ پیدا ہو جائے گا یہ چیز تو کیا ہوگا مہتوہب بنو بھی وہ یقین ہمیں اتنا چاہیے کہ جس سے ہماری مصیبتیں دنیا کی ہمارے لئے آسان ہو جائیں کوئی اور طریقہ ہے اتمنان حاصل کرنے کا غم صدمہ ہو کوئی اور طریقہ ہے جس جو صاحب ایمان نہیں ہے علیہ عزو باللہ اس کے پاس تسلی کا کوئی راستہ ہے کوئی راستہ نہیں تسلی کا اس کے لئے وہ تو کہے گا ہائے مصیبت ہائے مصیبت ہائے مصیبت اور بعض اوقات اللہ بچائے شکوہ زبان پہ آ جاتا ہے اللہ میں میرے ساتھ میری ساتھ ہی کیوں کر رہے ہیں علیہ عزو باللہ لیکن اس صاحب ایمان ہے وہ رو بھی رہا ہے آہ بھی کر رہی ہے لیکن راضی بھی ہے کہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں تو تکلیف بھی تکلیف ہے جب ہم کسی کوئی ایسے علاج کرنا پڑتا ہے جس میں تکلیف ہوتی ہے تو اس میں آہیں بھی نکلتی ہے رونا بھی آ جاتا ہے آ جاتا ہے کی نہیں آ جاتا ہے لیکن دل پورا مطمئن ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ یہ یقین پیدا ہو جائے بس وَمِ الْيَقِينِ مَا تُحَبِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَسَاعِبَ الدُّنِيَا اتنا یقینتہ فرما دیجئے کہ جس سے ہمارے لئے دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہو جائیں ایمان کے کوئی راستہ نہیں کسی بھی تکلیف کے اوپر تکلیف کا کوئی علاج سوائے اس کے نہیں بلکہ جو صحیح معنی میں صابر و شاکر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جن کو مقام عطا فرماتے ہیں وہ اس تکلیف بے شک اٹھاتے ہیں لیکن دل میں ساتھ میں ان کے یہ بھی ہوتا ہے بلکہ اس کا استہدار زیادہ ہوتا ہے کہ تکلیف تو یہ ایک آئی ہے میرے اوپر لیکن اس کے ساتھ نعمتیں میرے اوپر کتنی ہیں ہم لوگ تکلیف کے وقت میں وہ نعمتیں بھول جاتے ہیں اور جو معارفین ہوتے ہیں اللہ تعالی کی معارفت جن کو حاصل ہوتی ہے تو وہ اس میں اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی تکلیف تو ایک ہے لیکن اسباب راحت کے اور اتمنان کے کتنے زیادے اللہ تعالی نے جمع کرتے ہیں ہم میرے والد واجد قدس اللہ تعالی سے رہو اس کو بڑی خوبصورت تعبیر فرمایا کرتے تھے جب ہمارے بڑے بھائجان مرہوم جو معارضہ کی کیفی صاحب مرہوم کا انتقال ہوا تو حضر بالد صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت بستر علالت پر تھے اور شدید تکلیف تو اور بہت سے باتیں ہیں لیکن اس میں ہمارے جو بھابی تھی ہیں اور ہمارے بھتیجے تھے بھتیجیاں ان کو خط لکھ رہا پیارے بچوں کہہ کر اس خط میں ان کی بہرحال سجمے کا بھی ظاہر کیا لیکن ایک جملہ لکھا اس میں کہ ہمارے درد و غم کی اصل بجا یہ ہوتی ہے کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں اگر سیدھا پڑھو گے تو سبر آئے گا واقعات کو الٹا پڑھنے کا کیا کہنے لگے کہ مثلا واقعات کو الٹا پڑھنے کا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی پچاس سالہ نوجوان جوان تھا اور ابھی جو ہے حج کر کے آیا تھا ابھی کچھ دن کچھ دنوں میں لوگوں کے اتنے بچوں کے کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی اپنی کوئی اتنی بڑی خوشیاں نہیں دیکھی تھی اور اس حالت میں جو ہے ان کے بدل کا دورہ پڑھا اور ختم ہو گئے اسی کو اگر سیدھا پڑھو سیدھا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی موت کا تو ایک وقت مقرر تھا جب پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے بلکہ اس سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے فرشتے کو بتا دیا گیا تھا کہ بھئی اتنی اس کی عمر ہوگی اور کسی کو نہیں صرف فرشتے کو بتایا گیا تھا کہ اس کی عمر اتنی ہوگی بہت تیشدہ ہے اس میں کوئی آگے پیچھے ہونے کا سوال نہیں لیکن اس وقت کے آنے کے لیے اللہ تعالی نے ماحول کیسا پیدا فرمایا تو ماحول اس طرح پیدا فرمایا کہ حج کی توفیق اتا فرمائی وفات سے پہلے اور حج کے ذریعے اللہ تعالی نے گناہوں کی معافی کفارہ توبہ استغفار وہ سب کروا لیا اب یہ بھی ممکن تھا کہ وہیں انتقال کر جاتے حج کرنے کے بعد لیکن اگر وہاں ہوتا تو بچے جو ہیں گھر والے جو ہیں ان کو قرار نہ آتا کہ وہیں کس طرح وہیں پر انتقال ہو گیا ہم کاش کے مل لیتے کچھ صورت دیکھ لیتے تو حج کر کے یہاں واپس بھی بھیج دیا واپس بھیجتے ہی انتقال ہو سکتا تھا لیکن کچھ دن خوشی کے بھی منا لیا لوگوں کے کدعوتیں بھی کر دیں اور لوگوں سے بھارک بادیں بھی مصول کر لیں کچھ حدیع تحفے جو کرنے کر آئے تھے وہ لوگوں کو پہنچا بھی دیئے اور ایک بیٹا یعنی مانا محمود شرب صاحب یہ اس وقت مدینہ محسنی میں پڑھتے تھے تو اگر بیسے انتقال ہوتا تو وہ ایک ڈیرھ سال سے بیٹا جو ہے وہ باہر تھا اور اس کو ملنے کی موقع نہیں ملا تھا خدمت کا بھی موقع نہیں ملا تھا تو اس کو خدمت کا موقع وہاں دلوا دیا مدینہ مناورہ میں کہ باپ کی اس نے صحبت بھی اٹھا لی خدمت بھی کر لی اور حجبیں بھی ساتھ رہا اس کو یہ انعام دے دیا اور پھر جو یہاں تھے ان کو زیارت بھی کرا دی ملاقات بھی کرا دی ان کے ساتھ دو چار دن اس کے خوشیوں کے بھی پیدا کر دیئے اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو بلایا سمجھے تو یہ فرمایا کہ ہر واقعے کو الٹا پڑھنے کے بجائے سیدھا پڑھو سیدھا پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ موت تو بے شک برحق اور اس کی اس کے صدمہ بھی برحق لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالی نے کیسے محول پیدا فرمائے اور کیسے وہ باتیں دیکھو کہ جو اگر نہ ہوتی تو پھر صدمہ کتنا گہرا ہوتا پھر صدمہ کی کیا قیفیت ہوتی تو یہ جملہ فرمایا کہ عجیب جملہ ہے یاد رکھنے کا واقعات کو سیدھا پڑھو ہم الٹا پڑھتے ہیں تو مصیبت کا شکار ہوتے ہیں سیدھا پڑھنے کے معنی کیا ہے یقین اللہ تعالی کے اوپر کیوں اس کو تو جو مقدر تھا وہ تو کرنا ہی تھا اس کو کوئی دنیا کی طاقت کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی لیکن اس کے لئے اللہ تعالی نے اسباب کیسے پیدا فرما دیئے ماحول کیسے پیدا فرما دیا ویڈا این اس وقت میں بھی میرے پاس کتنے نعمتیں موجود رہیں تو ان کا استعظار مصیبت کے وقت میں اللہ تعالی کی نعمتیں این مصیبت کے وقت میں کتنی ہوتی ہیں اس کی طرف دھیان تو یہ کہہ سے پیدا ہوتا ہے یقین سے من الیقین ما تحبن بھی علینا مسائب الدنیا اتنا یقین دے دے کہ ہمیں دنیا کی مصیبتیں آسان ہوتے ہیں اب دیکھو یہ تو ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا میں بغیر کسی مصیبت کے گزر جاؤں دنیا کی زندگی میں گزر لوں لیکن یہ خواہش تو ناممکن ہے اس کا پورا ہونا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کچھ نہ کچھ تکلیف اس دنیا میں پیش نہ آئے اس کی زندگی میں ہاں اس کو حلکہ کرنے کا راستہ جو ہے وہ صرف یقین ہے اللہ تعالی کی اللہ تعالی پر یقین تو اللہ اتنا یقین دے دے ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے یہ یقین جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں وہ اس کی مشیعت سے ہو رہا ہے اور عین حکمت سے ہو رہا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا چاہے ہمارے اس کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو لہذا یقین پیدا کر اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم ذواب مانگ رہے ہیں یا اللہ ایسا یقین دے دے جو ہمیں ہمارے لئے دنیا کی مسئیبتیں آسان بنا دے مسئیبتیں تو آئیں گی لیکن آسان ہونے کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور پھر ساتھ میں یہ دعا بھی مانگی وَمَتْعَنَا بِأَسْمَعَنَا بَأَبْسَارِنَا بَقُوَتِنَا مَا آئیتَنَا یا اللہ آپ نے ہمیں کان سے سننے کی صلاحیت دی ہے وہ بھی مرتدم تک باقی رہے اور آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے یا اللہ یہ بھی مرتدم تک باقی رہے اور ہمیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں انسان کے جسم میں قوا اس کے جو ہیں تو قوت ہماری باقی رہے کب تک جب تک کہ آپ ہمیں زندہ رکھیں مطلب ہے کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ